آیا 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 اچھیا کہا ہے نا کی آ یہ تو میں کہہ رہا ہوں ایک بات میں نے بولا کیونکہ 40,000 50,000 میں بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم لگتا ہے یار ضروری نہیں کہ آپ کو ہر ایک پیک میں آپ کو ایم کی لیون کا سکوپین مل جائے اب دس پیک کھولتے ہو تو آپ کو ہو سکتا ہے دو ملے تو اس حساب سے دیکھو تو 40 to 50,000 یا تو بہت بیڈ لگ رہے گا تو زیادہ بھی سولز لگ سکتے ہیں تو کسی کریکٹر کو میکٹ کرنا اور میرا جو آپ میں ایک سجیشن دوں گا کہ آپ ایک بار میں پیک اوپننگ مت کرو اگر آپ اگر آپ کے پاس 50,000 سولز ہے بھی تو میں یہ نہیں ہوں گا کہ آپ ایک بار میں پیک کھولو ایک دن بیس پیک کھولو یا پندر پیک کھولو پھر اگلے دن پھر دس پیک کھولو یا پندر پیک کھولو اس طریقے سے کھولو گے تو سائد چانسز جاتا رہیں گے ایک بیک پتہ نہیں لیکن یہ ہے کہ مانکے چلو کہ کسی ایک کریکٹر کو میکٹ کرنا ہے شروع سے تو اس کی لیکن کم سے کم اتنا سوچ تو چاہیے دوسرا کوشن ہے اجول نے پوچھا ہوا ہے اجول کمار نے یوٹیوب پہ اور کوف ایڈم نے بھی سیم کوشن پوچھا ہوا ہے تو میں دونوں کو دونوں کا نام لے رہا ہوں اجول کمار اور کوف ایڈم ان کا کوشن یہ ہے کہ انورسری پیک آئے گا کی نہیں آئے گا یار دیکھو انورسری پیک اپریل 15 کو انورسری ہوتا ہے امکے کا تو آئے گا ضرور ٹھیک ہے انورسری پیک آئے گا ضرور لیکن کون سا انورسری پیک آئے گا یہ نہیں پتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ 2019 میں ایک آیا تھا انورسری فانڈیشن پیک اور 2020 میں آیا تھا انورسری سیلیبریشن پیک جس میں سے 2020 کا جو سیلیبریشن پیک تھا وہ جادہ سب سے بہترین پیک تھا اب وہ پیک آئے گا کی نہیں آئے گا یا کچھ ایم کی نیا بنائے گا انورسری سے پیک سے ریلیٹیڈ کچھ نیا پیک لے کے آئے گا یہ نہیں پتا ہے ابھی اس کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن ہاں یہ مان کے چلو کہ انورسری کے نام پہ کوئی نہ کوئی انورسری کا پیک آنے والا ہے اب یہ سیلیبریشن ہوگا کی نہیں ہوگا یا اس سے الگ ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے دیسرا جو کوشن ہے وہ پوچھا ہے ساحل احمد نے ساحل احمد نے ایک ویڈیو پہ میرے کمنٹ کیا تھا جس میں میں نے ایک پیک اوپننگ کیا تھا ڈائمن پیک اوپنننگ کی روح سی سightپی بھائی کی remote تو ساحل بھائی نے وہاں پہ کمنٹ کیا ہے ki انسٹاپیبل جیس کپ کیا مجھے everlastingbed پیک پہ میل سکتا ہے کی نہیں جا سکتا ہے تو میں بتانا چاہوں گا کیا اور ضرور مل سکتا ہے کیونکہ انسٹاپیبل جیس ورزس joo ہے وہ آپ کا چیلنج گولڈ کریکٹر ہے اور چیلنج گولڈ کریکٹر جو ہیں وہاں پہ آپ کو سٹریک فورس ڈائمن پیکٹ میں مل جاتے ہیں تو سارے چیلنج کریکٹر ملتے ہیں تو انسٹاپبل جیسن وورس کیوں نہیں ملے گا تو انسٹاپبل جیسن وورس آپ کو سٹریک فورس ڈائمن پیکٹ میں ضرور ملے گا چوتھا جو کوشن ہے وہ سواپی بھائی نے پوچھا ہے سواپی بھائی نے پوچھا ہے کی پوچھا تھا مجھ سے اور اس ٹائم میں بہت ہی سوری فیل کر رہا ہوں میرے طرف سے سوری میں کہنا چاہوں گا ان کو کیونکہ میں نے جو ان کی کمنٹ کو ریپلائی کیا تھا میں نارملی سب کو ریپلائی کرتا ہوں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ لنکوئی ٹاور میں سب سے پہلا ڈائمنڈ کب ملے گا کون سے بیٹل کو کمپلیٹ کرنے پر ملے گا یا کتنے ڈائمنڈ ملیں گے مجھے ٹوٹل تو میں نے ان کو یہ جیس بتایا تھا کیونکہ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ لنکوئی ٹاور مجھے نہیں یاد تھا کی یا مجھے نہیں پتا تھا کی یہ نارمل ٹاور ایز ای نارمل ٹاور آیا ہے تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ دو ڈائمنڈ کریکٹر ملیں گے پر انفورچنیٹلی لنکوئی ٹاور جو ہے وہ آپ کا فیٹل ٹاور نہیں ہے یہ ایک نارمل ٹاور ہے اور اس میں آپ کو صرف ایک ڈائمنڈ کریکٹر ملے گا وہ بھی 200 میچز کمپلیٹ کرنے کے بعد تو سوابی بھائی اس میں آپ کو ایک ہی ڈائمنڈ کریکٹر ملے گا اور وہ بھی 200 میچز کمپلیٹ کرلو گے تو آپ کو ایک رینڈم سب سیرو کا ڈائمنڈ کریکٹر ملے گا اگلا کوشن جو ہے نیکسٹ کوشن ہے وہ ہے اچھلی یہ کوشن کیا تھا یہ کوشن یہی تھا کہ گیمنگ جون نے پوچھا تھا یہ کوشن تو گیمنگ جون نے کہا تھا کہ سولز خرچ ہوتے جا رہے ہیں اور کلیکشن نہیں ہو رہی ان کے سولز کی میں نے ان کو اس کا ریپلائی بھی کیا تھا کہ جب تک آپ ٹارگٹ نہیں سیٹ کرو گے کہ ہاں بھی ہم کو دو مہینے میں تین مہینے میں اتنے سول اکھٹے کرنے ہیں تب تک سولز اور بینہ سولز اکھٹے کی نہیں ہو سکتا نہ آپ گولڈ میکس کر پاؤ گے نہ آپ ڈائمنڈ میکس کر پاؤ گے تو پھر گیم میں کچھ ہے ہی نہیں گیم کا جو مین جو مین انڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے سارے جتنے ڈائمنڈ کریکٹر ہیں یا جتنے گولڈ کریکٹر ہیں سب آپ کے میکس ہو جائیں یہی اس گیم کا انڈ پوائنٹ ہے جس دن آپ کا ایکاؤنٹ پوری طریقے سے میکس ہو جائے گا یعنی آپ کے سارے ڈائمنڈ کریکٹر سارے گولڈ کریکٹر میکس ہو جائیں گے تو اس دن اس گیم کو آپ پوری طریقے سے جو ہے کمپلیٹ کر لوگ ایک طریقے سے میری عذاب سے سو گھم پھر کے تو یہی ہے اور بینہ سول کلٹ کیے آپ کو اسی بھی کریکٹر کو میکس نہیں کر سکتے تو بہت ضروری ہے سول کلٹ کرنے یہ نہیں کہ آپ نے چار سو سول کلٹ کر لیے چار سو سول چلو ایک پیک کھول دیتے ہیں ایک پیک بھرکا ہو گیا چلو کھول دیتے ہیں ایسے نہیں ہوگا اس سے آپ کو ڈائمنڈ کریکٹر نہیں ملیں گے کریکٹر سو ملیں گے کوئی نوکے لیکن ڈائمنڈ کریکٹر ضروری نہیں ملے گا ہمم اگلا جو کوشن ہے وہ ایکچلی کوشن نہیں یہ یہ سجیشن ہے اوکی آس گیمنگ نے سجیشن کیا تھا میں بہت بہت تینکیو بولوں گا ان کو بھی سجیسٹ کرنے کے لئے انہوں نے کہا تھا کریکٹرز پہ پرٹیکولر انویجوال کریکٹرز پہ ریویو کرنے کے لئے جو کی ایک بہت ہی اچھا ایڈیا ہے کسی کریکٹر کو ریویو کرنے کا جیسے کومبیٹ کپ جانی کیج ہو گیا یا انسٹاپبل جیسے نورس ہو گیا کوئی بھی کریکٹر ہو ان کو پٹیکولر انویجوال کریکٹر کو ریویو کرنے کا اس پہ بھی میں ایک بھی جلدی ویڈیوز لے کے آنگا اور آخری جو کوشن ہے وہ سودانسو جی نے پوچھا تھا مجھ سے انسٹاگرام پہ یہ یوٹیوب کوشن نہیں ہے یہ انسٹاگرام والا کوشن ہے اور سودانسو جی نے کہا تھا مجھ سے کہ ریپٹائل ایونٹ کب آئے گا کیونکہ انہوں نے جب یہ کھیلنا سرو کیا موٹر کومبیٹ تب تک ریپٹائل ایونٹ چل رہا تھا ان کے پاس پاورفل کریکٹر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے نیا نیا جوائن کیا تھا گیم کو اور اس وجہ سے وہ ریپٹائل کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے نا دو طریقے سوتے ہیں یا تو پہلا تو دیکھئے کہ آپ نے ریپٹائل آئیس جو ہے پوری کریکٹ کر لی کی نہیں آپ نے اگر ریپٹائل آئیس کلٹ کر لی ہے ہنڈرڈ تو آپ کا جو ریپٹائل باؤس ہے وہ کہیں نہیں جائے گا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اٹیش رہے گا تب تک جب تک نیو ایونٹ نہیں آ جاتا ریپٹائل کا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ہنڈرڈ آئیس ریپٹائل کی کلٹ کر لی ہوتی تو آپ کا جو باؤس ریپٹائل تھا وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ہی رہتا اور آپ جب آپ کا کریکٹر پاورفل ہو جاتا تو آپ اس کو کھیل کے ہارا سکتے تھے کسی بھی سمجھ میں جروری نہیں کہ وہ ایونٹ چل رہو تب ہی تک ایونٹ بعد کلٹ اگر آپ نے آئیس کر لیا ہے تو وہ جو باؤس ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا تب تک جب تک آپ اسے ہارا نہیں دیتے اگر وہ لیکن بیفور نیکسٹ اپ کمنگ جو نیکسٹ ایونٹ ہے اس کے پہلے پہلے تھے نیکسٹ ایونٹ کے بعد پھر وہ نیا ایونٹ آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو پھر سے ریپٹائل آئیس کلٹ کرنے پڑے گی تو یار کوشن یہ تھا کہ ریپٹائل ایونٹ آئے گا کب تو اس کا آنسر ہے مارچ یا اپریل میں یہ ایونٹ آ سکتا ہے یا اس کے بیچ میں کہیں مارچ اور اپریل کے میڈ میں یہ ایونٹ آ سکتا ہے کیونکہ اس کے چانسز ہیں آنے کے سو یار یہ اتنا ہی تھا مجھ سے زیادہ کوشن لوگوں نے نہیں پوچھا میں چاہتا ہوں کہ لوگ کوشن مجھ سے پوچھیں اور میں اس کو آنسر کروں سو بس یہ ہی ایک ویڈیو تھا یار امید کہتا ہوں یار ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر کسی کا کوشن رہ گیا ہو یا کوشن اپنی نہیں پوچھا ہو تو اگر نیکسٹ کوئریز والے ویڈیوز اگر میں لے کے آنگا تو اس کے لئے چاہو تو ابھی سے ایک کوشن اگر من میں ہو تو پوچھ سکتے ہو مجھ سے کچھ بھی ڈاؤٹس ہو تو پوچھ سکتے ہو مجھ سے تو میں اس کوشن کو بھی ضرور سے ضرور رکھ لوں گا اور آپ کا نام بھی منشن کروں گا ویڈیوز میں ضرور سے سو امید کرتا ہوں یار ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل اگر سسکرائب نہیں کیو تو چینل کو سسکرائب کر لو اور بس ایسے سپورٹ کرو یار میرے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بوک پہ بھی جوڑ سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں بھی جوڑو یار وہاں بھی کوشن مجھ سے پوچھو تو بس یہی سب ہے یار و امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا تو بس کرنا کیا ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے تینکیو بای